وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَجَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدْ إِبْنِ عَبْدُ اللَّهِ نورا من نور الله وَعَلَى آلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِدِينَ وَأَصْحَابِهِ وَأَضْوَالِهِ وَزُمْرِيَاتِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ دوستانِ محترم اللہ وَعْدَهُ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر شب میں اس مقدس دیار میں بیٹھ کر حبیبِ کبریاء کا ذکرِ خیر کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی امور میں اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا توجہ جاؤں گا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ذات کے اعتبار سے بھی ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی توجہ ہم حضرتِ صدیق ابو بکر کو مانتے ہیں حضرتِ عمر کو فاروق مانتے ہیں عثمان کو غنی مانتے ہیں مگر ویسا نہیں جیسا رب ہے توجہ ہم صدیق ابو بکر کو مانتے ہیں اس زمرے میں کہ اس صدیق کی عطا سے ان میں صداقت کا فیضہ آیا ہم عدل و انسان میں فاروق اسے مانتے ہیں مگر اس کی عطا سے حبیب کے فائض سے عمر کو فاروق کی فیضان ملا اور غنی اللہ کی ذات ہے سب سے بڑا غنی اللہ ہے مگر اس کی عطا سے حضرتِ عثمان کو غنی ہونے کا فیضان ملا توجہ ہے آپ لوگوں کی میں عرض کیا کر رہا اللہ نے ہر معاملے اپنے آپ کو واحد رکھا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ صلاة و سلام بہت پڑھتے ہیں ہلا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ سلام بہت پڑھتے ہیں میں نے کیوں نہ پڑھے سلام اور درود صرف سننی نہیں سننیوں کا خدا بھی پڑھتا ہے اور ہر عمور میں ہر معاملے میں وہ وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت سب کرتے ہیں وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ اس کے معاملے میں کوئی شریک ہوتا ہے مگر ایک واحد ایک معاملہ اور ایک چیز ایسی ہے جس میں مخلوق بھی شامل ہے خالق بھی شامل ہے فرشتے بھی شامل ہے ہم نے پوچھا وہ چیز کون سی ہے وہ عمل کون سا ہے تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے ساری جس میں اس نے بندوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور وہ عمل کیا ہے رسول پر سلام بھیج اور آگے چلی میں آپ سے ایک بات کہوں میں نے قرآن کی آیت پڑھی اتعاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی مجھے ایک بات بتائیے میں آپ سے یہ کہوں کہ فلان شخص کے پیچھے آپ چلو آج ہم سے سوال ہوتا ہے یہ سنیوں کو کیا ہوتا ہے بارہ دن آتے ہی جھنڈیا لے کر لہرانے لگتے نات رسول میں اضافہ کر لیتے جھومتے بھی مچلتے بھی کھلاتے بھی ہلوے بھی کھلاتے بریانی کی دیگی بھی چڑھاتے خوب لٹاتے ہیں چراغہ بھی کرتے ہیں ایک آسان سا دنیا بھی جواب تو یہ کہ کرتے تو اپنی جیب سے تمہیں تقلیف کیوں ہے مگر ایک اور علمی جواب جو قرآن کی روشنی میں دینے لگا ہو توجہ سے سنیے گا میں آپ سے کہوں کہ فلا شخص کی اطاعت کرو ملانا آپ توجہ کس کی اطاعت کرو فلا شخص کی اطاعت کرو آپ کہیں کہ حضرت کچھ خوبیہ ہے کچھ quality ہے کیوں اطاعت کرے کیوں اس کی پیر کرتے رسول کا اتنا میں نے کہ ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے ماننے والوں کو quality بتاتے ہیں ہم یہ نہیں بتاتے کہ تیرا نبی وہ ہے جسے دیوار کے بیچے کا علم نہیں ماذ اللہ یا ہم یہ نہیں کہتے کہ تیرا نبی وہ ہے جس سے زیادہ گدے کو علم ہے ماذ اللہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ہم ہرگز یہ سیکھ اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتے جیسے اور مقتب میں کہتے تمہارا نبی ماذ اللہ مر کے مٹ گئے ہم یہ نہیں کہتے ہم تو یہ قیدہ دیتے ہیں کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے وال دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ لکھ تو زرا تم پہ کروڑ ہم یہ نہیں کہتے اپنے ماننے والوں کو کہ شفاعت کام نہیں آئے گی نہیں سمجھ رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا وسیرہ کام ہی آئے گا بلکہ ہم تو گولڑے کے شہنشاہ کی ترجمانی اس انداز میں کرتے ہیں کہ جہنم میں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا بھی نہ جائے گا کیونکہ میرے حبیب سے دیکھا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا بھی نہ جائے گا کیونکہ میرے رسول پاک سے دیکھا نہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بخش مانے والا نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہے کہ کر کے تمہا اے گناہ مانگے تم ہی سے بنا اور تم کہو دامن میں تم کہ تم جس رسول کی پہنی کرتو قرآن میں اس کے چہرے کو اللہ میں بدباب لہا ہاں 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 ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا نبی معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتا بولے یار نہیں بول رہے ٹینشن میں تو نہیں ہے الحمدللہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہی نہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری نسلیں بھی ان سے دور رہیں ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ تمہارا رسول کچھ نہیں ہم تو یہ عقیدہ دین دے ہے کہ بیٹا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ ملکہ ما احسن کچھ نہ رہی کچھ تیری سنا گستاک اکھیا کچھ جاڑیا مکچند مدلشاہ شانی مدلشاہ لیلات نورانی کالی ظلوفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہنے مدفدیا بچوں کو یہی سکھایا جائے گا کہ اس صورت نو میں جان آنکھا جان آنکھا جان شان میں تو شانہ سب بڑی ہیں اپنی اولاد کو ہم محفل میں بلا کر عقیدہ درست کرتے ہیں اور بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا بیٹا یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے یہ اناج ہم کھا رہے ہیں یہ پانی اللہ نے ہمارے لیے برسا یا ہے یہ سبزہ ہمارے لیے اگایا ہے نہیں نہیں ہم اپنی اولاد کو یہ سکھاتے نہیں تو کیا سکھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ چنین و چنہا تمہارے لیے مکید و مقاب تمہارے لیے تہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہ مصطفیٰ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم ان محفیلوں میں بلا کر عقیدیں درست کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں بیٹا ادھر ادھر مت جانا قل اٹھ کر کوئی گروپ والا آ کر کہہ دے کہ یہ زندگی کس کے لیے ہے یہ زندگی تو کمانے کے لیے ہے نہیں یہ بات نہیں ہے زندگی دنیا کمانے کے لیے نہیں تو کس لیے ہے تو گرڑے کا تاجدار اسی انداز میں کہتا ہے کہ عزت سے نہ مر جائے تو نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہل ویسے بھی تو اک دن دنیا سے تو جا ویسے بھی کسی ایک دن دنیا سے یہ عقیدہ پلایا جا رہا ہے یہ عقیدہ ان بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے رسول ہے تو کائنات ہے رسول کی ذات ہے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے تو ہم ہے تم ہے زمین و زمہ جس کے لیے ہے وہ ذات رسول کی بولے یار بولے محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ یہ عقیدہ سکھانا بہت ضروری ہے اور مولانا صاحب سے میں نے کہہ رکھا اور متولی صاحب سے بھی مسجد میں بچے آئے آنے دو مستی کریں گے کتنی دیت آدھا گھنٹہ تیس منٹ پچیس منٹ کرنے دو مگر کہیں نہ کہیں وہ یہ سنیں گے نا کہیں نہ کہیں وہ یہ سنیں گے نا کیا سنیں گے کہ صبح ہوتا عباد ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا صبح کالے نور کا آیا ہتارا نور سرکار قیامت قیامت حق قیامت حتہ قیامت مولا قیامت مولا اتقبی مولا نسان نبی 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 میں جب سجا شریف میں تھا دوران تعلیب علم دھائی تین مہینہ کا سجا شریف میں بھی تربیت رہی ہے جب میں وہاں تھا تو دو مرتبہ یہ ہوا کہ ربی شریف کا موقع ایک بار جا کر آنا ہوا تو دونوں وقت ربی نور شریف میں حاضری ہوئی تو وہاں پر کیا تھا معلوم ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے بارہ ربی الاول کے مسلسل بارہ دی ایک ربی الاول سے لگا کر بارہ ربی الاول تک مسلسل روز فجر کی نماز کے لیے جب اٹھانے بچے آتے تو بڑی میٹھے آواز میں پڑھتے صبح دوں اڑی آتے فوراں وضو بناتے مسجد میں پہنچ جاتے بتانا کیا چاہ رہا ہوں کیا ضرورت پڑی ہیں انہیں ترانے پڑھانے پڑھنے کی دلوازہ کھٹ کھٹا تھے ہم اڑی آتے نظر نہیں اٹھایا بھی جا رہا ہے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے قرآن کی آیت پر آپ کسی کی پیچھے کب چلیں گے جب آپ اس میں کچھ دیکھیں گے اب میں اگر آپ میں سے کسی کو بیٹھ کر یہ کہ فلا مستقیم بھائی کی بجے چلیے یا فلا فیصل بھائی کی بجے چلیے یا میں اپنا ہی بات کروں کہ میرے پیچھے چلی اب آپ دیکھیں گے کہ حسن علی صاحب میں کوئی قولیٹی ہے زبان کیسی ہے بولتا کیا ہے چال ڈھال کیسی ہے دنیا میں ویوار کیسا ہے اب میں آپ کو بولو کہ اس کے پیچھے چلو اور میں کہو اسے کچھ نہیں آتا اسے تو کوئی علم نہیں آپ کہیں گے اللہ کا بندہ کہہ بھی رہا ہے پیچھے چلو پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں آتا توجہ توجہ تو ان جمادوں سے ان لوگوں سے پوچھو ارے تم کس کے پیچھے چل رہے ہو کہتے ہو کچھ نہیں آتا اور اس کے پیچھے چل رہے ہو ارے آؤ ہمارے پاس ہے مصطفی سے خائنات ہے مصطفی سے شریعت ہے مصطفی سے طریقت ہے مصطفی سے قرآن ہے مصطفی سے خدا کی ذات کا دعوی ہے مصطفی سے کالیٹی بتاؤ کہ جب چلنے میں مزا آئے گا ہمیں تو بچپن سے سکھا گیا کہ باڑا ربی آتی بیٹا جھنڈے آدم پکڑو چراغہ کر لو ہم پوچھتے بابا ہے کیا کہا بیٹا دیکھ نہیں رہے وہ آرہ ہے جس کی وجہ سے تُو